اور ایک اور بات میں حضور نے فرمایا قوبہ علیہ شام فُلفقُلَّا لِأَيِّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِن لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ بَاسِدَةٌ عَجْنِ حَتَحَ عَلِيْهَا کہ اہلِ شام کو مبارک بات ہو صحبہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ کس چیز کی اے رسول اللہ اللہ کے رسول کس چیز کی مبارک بات حضور نے فرمایا کہ اس بات کی مبارک بات کہ خدا رحمان کے فرشتے ان شام والوں کے لیے اپنے بازو بچھا دیں شام سمراض موجودہ شام بھی ہے آگے بھی حادثہ آ رہی ہے اور فلسطین بھی ہے اس لیے کہ فلسطین پہلے شام کا حصہ تھا یہ تو بعد میں خلافت بسمانے ٹوٹ گئی جب انگیزوں نے ٹوٹ گئی اس میں یہ بلک کرا دیا گیا یہ لوگ میسے وہاں نہیں پیٹھے ہوئے اس لیے وہ پیٹھے ہوئے اور ایک اور روایت ہے حضور نے فرمایا یہ سیدھا عبداللہ بن حوالہ کی روایت ہے سنن ابن دعوت میں موجود ہے کہ انقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ یعنی میری امت الگ الگ ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ گے ایک ٹکڑا شام میں ہوگا ایک جمن میں اور ایک عراف میں ابن حوالہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر میں وہ زبانہ پاؤں تو میں کس لشکر کے حیثہ من جاؤں کس ٹکڑے پہ رہوں تین ٹکڑے ایک شام میں ایک یمن میں ایک نرام تو صاحبی جی مجھے میں کس کے ساتھ ہو جاؤں تو حضور نے فرمایا یہ آلے ہی کب اس شام کہ شام والے ٹکڑے کو لازم بگڑو کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے فلسطین کی زمین یہ شام کی زمین اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو دوسرے نمبر پر یمن کو لازم بگڑنا وہاں رہنا ایمان وہاں ہوگا اور اپنے طلابوں سے پانی بیرانا چاہتا کیونکہ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی نمدہ رہی ہے اور یہ لشکر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مہدی کا لشکر ہوگا